اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھئی کا سوال ہے کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک رشتہ دار بہت زیادہ بیمار ہے اسے علاج معالجے کے لئے رقم کی ضرورت ہے تو کیا میں قربانی کے پیسے اسے دے دوں یا قربانی کروں صحیح بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے پاس طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے ایدگاہ میں ساتھ ہمارے شامل نہ ہوا کرے یہ بڑی وعید ہے یہ ایک بڑا علمیہ اس وقت امت مسلمہ کا بان چکا ہوا ہے کہ قربانی کے موقع پہ ان کو یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں شادی کے موقع پہ نہیں آتی ہیں فضول خرچی کرتے ہوئے نہیں آتی ہیں اپنی دوسری تیسری ضروریات میں زائد پیسہ خرج کرتے ہوئے نہیں آتی اس کا دس ہزار کے موبائل سے گزارا ہوتا ہے وہ پچاس ہزار کا رکھتا ہے اور اس طرح کی دیگر مثالیں لینے اس وقت ان کو اس طرح کے لوگ یاد نہیں آتے لیکن یہ قربانی کے ہی موقع پہ کیوں آتے ہیں اس کی ایک وجہ آج کل سوشل میڈیا ہے اور وہ لوگ ہیں جو ٹی وی انکر بن کے لوگوں کے عقائد اور ایمانیات کو بھی گھاڑ رہے ہیں اس لیے سنت ابراہیمی سے بڑھ کے ان دس دنوں میں اللہ کے ہاں کوئی محبوب عمل نہیں ہے العجو والسج ایک عدیس مبارکہ میں ہے تلبیہ فکارنا یعنی حج کرنا اور جانور کے گلے پہ چھوڑی پھیرنا یہ سب سے محبوب عمل ہے اس لیے یہ قربانی کا بلکل متبادل نہیں ہو سکتا جو وہ کسی غریب کو دینا چاہتا ہے وہ دیں اپنی وسط کے مطابق وہاں بھی دیں لیکن قربانی ہی کے پیسے ادھر کیوں لگاتے ہیں اس بات کی ہمیں آج تک سمجھنی آئی اللہ علم کیا ان کی نظر میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سنت اور صحابہ اکرام کے طرح طریقے اتنے ہلکے ہو گئے ہیں کہ وہ چند لوگوں کی باتیں سن کے قربانی کے پیسے ادھر لگانا چاہتا ہے تو اس معاملے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس طرح سنت کا استخفاف یعنی اس کو ہلکا سمجھنا غریبوں کے ساتھ آپ تعاون کریں سال بھر کریں ہمیشہ کریں لیکن جس فقت قربانی کا موسم ہے حج کا موسم ہے عمرے کا موسم ہے اس طرح کی عبادات جو اسلام کا ایک شاعر ہیں ان کا موسم ہے ان کو ادا کریں ان کے ساتھ بھی تعاون ہونا چاہیے لیکن یہی پیسے ادھر لگانا یہ کوئی اقل مندی نہیں ہے اور نہ کوئی بصیرت ہے یہ دین سے بیزاری کی ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے واللہ عالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی صاف عن دی وعدی وعدی وعدہ تکرکنی یا الہی صاف عن دی وعدی وعدہ تکرکنی موسیقی موسیقی